زبور کی پہلی کتاب سام ون پہلا زبور مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مرچھاتا سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی زبور دوسرا قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سافارائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہسے گا خداوند ان کا مزاہکہ اڑائے گا تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے کہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراس کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا تون کو لوہے کے آسا سے توڑے گا کمہار کے برتن کی طرح تون کو چکنا چور کر ڈالے گا پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ درتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو کانپتے ہوئے خوشی مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہہر میں آئے اور تم راستہ میں خلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہیں وہ سب جن کا توقل اس پر ہے زبور تیسرا اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بھڑ گئے وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے میرا فخر اور سرفراز کرنے والا میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے میں ان دس ہزار آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردہ گرد میرے خلاف سف بستا ہیں اٹھ اے خداوند اے میرے خدا مجھے بچا لے کیونکہ تُو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے تُو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں نیجات خداوند کی طرف سے ہے تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو زبور چوتھا جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداتت کے خدا تنگی میں تُو نے مجھے خوششادگی بکشی مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے اے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی تم کب تک بدالت سے محبت رکھوگے اور جھوٹ کے در پہ رہوگے جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توقع کرو بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بکشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی تھی میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فکت تو ہی مجھے مطمن رکھتا ہے زبور پانچواند اے خداوند میری باتوں پر کان لگا میری آہوں پر توجہ کر اے میرے بادشاہ اے میرے خدا میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اے خداوند تُو سب کو میری آواز سنے گا میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی دھومنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے تُو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا خداوند کو خون خار اور دگاواز آدمی سے کراہیت ہے لیکن میں تیری شفقت کی کسرت سے تیرے گھر میں آؤں گا میں تیرا روب مان کر تیری مقدس حیکل کی طرف رکھ کر کے سجدہ کروں گا اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا میرے آگے آگے اپنی راہ کو ساف کر دے کیونکہ ان کے موں میں ذرا سچائی نہیں ان کا باطن محض شرارت ہے ان کا گلا کھلی قبر ہے وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں اے خدا تُو ان کو مجرم ٹھہرا ان کو ان کے گناہوں کی کسرت کے سبب سے خارج کر دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شاد مان ہوں وہ صدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تُو ان کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں کیونکہ تُو سادق کو برکت بکشے گا اے خداوند تُو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا زبور چھٹا اے خداوند تُو مجھے اپنے کہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیس و غصر میں مجھے تمبی نہ دے اے خداوند مجھ پر رہم کر کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہٹیوں میں بے قراری ہے میری جان بھی نہایت بے قرار ہے اور تُو اے خداوند کب تک لوٹ آ اے خداوند میری جان کو چھڑا اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا میں کراہتے کراہتے تھک گیا میں اپنا پلنگ آنسوں سے بھگوتا ہوں ہر رات میرا بستر تیرتا ہے میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی اے سب بد کردارو میرے پاس سے دور ہو کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے خداوند نے میری منت سن لی خداوند میری دعا قبول کرے گا میرے سب دشمن شرمندہ اور نہائیت بے قرار ہوں گے وہ لوٹ جائیں گے وہ دفتن شرمندہ ہوں گے زبور ساتھ اے خداوند میرے خدا میرا توقع تجھ پر ہے سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے وہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو اے خداوند میرے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے اے خداون اپنے کہر میں اٹھ میرے مخالفوں کے غزب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لئے جاگ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا خداون قوموں کا انصاف کرتا ہے اے خداون اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر کاش کہ شریروں کی ودی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو قیام بکش کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا اس نے گڑھا کھوڑ کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا مارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خاروں کے موں سے قدرت کو قائم کیا تا کہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تُو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو پھر انسان کیا ہے کہ تُو اسے یاد رکھے اور آدم زاد کیا ہے کہ تُو اس کی خبر لے کیونکہ تُو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے تُو تُو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بکشا ہے تُو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے سب بھیڑ بکریاں گائے بیل بلکہ سب جنگلی جانور خواہ کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے اے خدا ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے زبور نما میں اپنے پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ تُو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے تُو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا تُو نے قوموں کو جھڑکا تُو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے تُو نے ان کا نام عبدال عباد کے لیے مٹا ڈالا ہے دشمن تمام ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اور جن شہروں کو تُو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی لیکن خداوند عبد تک تخت نشین ہے اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا خدا خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا مسیبت کے ایام میں اونچا برج اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توقع کریں گے کیونکہ اے خداوند تُو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا اے خداوند مجھ پر رحم کر تُو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے تا کہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے بلکہ اس کی آہانت کرتا ہے شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ واز پرس نہیں کرے گا اس کا خیال سرہ سر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں تیرے احکام اس کی نظر سے بائید و بلند ہیں وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جمبش نہیں کھانے کا پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی اس کا موں لانت و دگا اور ظلم سے پر ہے شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں وہ دہاد کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے اس کی آنکھیں بے کس کی گھاد میں لگی رہتی ہیں وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے وہ غریب کو اپنے جال میں پھسا کر پکڑ لیتا ہے وہ دہکتا ہے وہ جھک جاتا ہے اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے وہ اپنا موں چھپاتا ہے وہ ہرگز نہیں دیکھے گا اٹھ اے خداوند اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر غریبوں کو نہ بھول شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہ کرے گا تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بغس دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلا دے بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے تو ہی یتین کا مددگار رہا ہے شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال خداونڈ عبدالعباد بادشاہ ہے قومیں اس کے ملک سے نابود ہوں گی اے خداونڈ تو نے حلیموں کا مددہ سن لیا ہے تو ان کے دل کو تیار کرے گا تو کان لگا کر سنے گا کہ یتین اور مظلوم کا انصاف کرے تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے زبور گیارما میرا توقل خداون پر ہے تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں اگر بنیاد ہی اکھار دی جائے تو سادک کیا کر سکتا ہے خداوند اپنی مقزس حیکل میں ہے خداوند کا تکت آسمان پر ہے اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں اس کو جانچتی ہیں خداوند سادک کو پرکھتا ہے پر شریر اور ظالم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے وہ شریروں پر پھندے برسائے گا آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا کیونکہ خداوند سادک ہے وہ صداقت کو پسند کرتا ہے راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے زبور بارما اے خداوند بچالے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانتدار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ خوشامدی لبوں سے دورنگی باتیں کرتے ہیں خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کٹ ڈالے گا وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں ہمارا مالک کون ہے غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سباب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھونکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا خداوند کا کلام پاک ہے اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور سات بار ساف کی گئی ہو تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں زبور تیروا اے خداوند کب تک کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا نہ ہو کہ جب میں جمبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توقع کیا ہے میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے زبور چودوان احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں کوئی نیکوکار نہیں خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب گمراہ ہوئے وہ باہم نجس ہو گئے کوئی نیکوکار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خداوند کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے تم غریب کی مشورت کی حسی اڑاتے ہو اس لیے کہ خداوند اس کی پنا ہے کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یاکوب خوش اور اسرائیل شاد مان ہوگا زبور پندھرمہ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے وہ جو اپنی زبان خدا بہتان بہتان ان کے نام نہیں لوں گا خداوند ہی میری میراز اور میرے پیالے کا حصہ ہے تو میرے بخرے کا محافظ ہے جرے ب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی بلکہ میری میراز خوب ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جمبشنا ہوگی اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا کیونکہ تُو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا تُو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے زبور سترہ اے خداوند حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو آزما لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا موں خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں بھسلے نہیں اے خدا میں نے تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توقل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سایا میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے موں سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببور کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو وہ گویا جوان ببور ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکہ ہوا ہے اٹھ اے خداوند اس کا سامنا کر اسے پٹک دیں اپنی تلوار سے میری جان کو شریل سے بچا لیں اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا میں جب جاغوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا زبور سترہ اے خداوند اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا اونچا برج میں خداوند کو جو ستائش کے لائک ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بیدینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرائیا کاتال کی رسیاں میرے چوگر تھیں موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی پہاڑوں کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئیں اس لیے کہ وہ غزبناک ہوا اس کے نتھنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاری کی تھی وہ کرو بھی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا اس نے ظلمت یعنی عبر کی تاری کی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگارے اور قدعوند آسمان میں گرجا حق تالہ نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراغندہ کیا بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند تیرے نتھنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بھڑا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اس نے میرے زوراور دشمن اور اداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ وہ میرے لیے نہائیت زبردست تھے وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے برکداوند میرا سہارا تھا وہ مجھے خوشادہ جگہوں میں نکال بھی لیا اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا رہم دل کے ساتھ تو رہیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیک و کار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا اس لیے کہ تو میرے چھراغ کو روشن کرے گا خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالہ کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوہ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خداوند کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سبر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے وہ ہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں کائم کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سبر بکشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم خوشادہ کر دیئے اور میرے پاؤں نہیں فسلے میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا اور جب تک وہ فنانہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا میں ان کو ایسا چھے دوں گا کہ وہ اٹھنا سکیں گے وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے کیونکہ تُو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تُو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں انہوں نے دوہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے خداون کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا تُو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطی ہوگی میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما مرداری کریں گے پردیسی میرے تابے ہو جائیں گے پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے خداون زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے بلکہ تُو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے تُو مجھے تُنت خو آدمی سے رہائی دیتا ہے اس لیے اے خداون میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدہ سرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انائت کرتا ہے اور اپنے ممسود داؤود اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے زبور انیس سوان آسمان خدا خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرہ نہیں خدا کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بہال کرتی ہے خدا کی شہادت برحق ہے نادان کو دانش بکشتی ہے خدا زیادہ گناہوں بکش بکش کو وط سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خدا ہی کا نام لیں گے وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں اے خدا بچا لیں جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دیں ضبور اکیس اے اے خدا تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہائیت شاد مانی ہوگی تو نے اس کے دل کی عارض پوری کی ہے اور اس کے موں کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا کیونکہ تو اسے امدہ برکتیں بکشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بکشی بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے تیری تیری نجات کے سبب سے اس کی شوقت عظیم ہے تُو سے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے کیونکہ تُو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ کا توقل خداوند پر ہے اور حق طالع کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جمبش نہ ہوگی تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھون نکالے گا تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کینا رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا تُو اپنے کہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی ماند کر دے گا خداوند اپنے غزب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی تُو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ تُو ان کا مو پھیر دے گا تُو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا اے خداون تُو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں زبور بائیس اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تُو جواب نہیں دیتا اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا لیکن تُو قدوس ہے تُو جو اسرائیل کی ہم دو سنا پر تخت نشین ہے ہمارے باپ دادا نے تُجھ پر توقل کیا انہوں نے توقل کیا اور تُو نے انہوں نے تُجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تُجھ پر توقل کیا اور شرمند آنا ہوئے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگوشت نماؤں ہوں اور لوگوں میں حکیر وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مزاہقہ توقل کرنا سکھایا میں پدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹ ہی سے تُو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں بہت سے سانڈھوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھاڑنے اور گرجنے والے بببر کی طرح مجھ پر اپنا موں پسارے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا وہ میرے سینہ میں پگل گیا میری کووت ٹھیک رے کی مانند خوش ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تُو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بد کاروں کی گھیرے ہوئے ہے وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرہ ڈالتے ہیں لیکن تُو اے خدا وند دور نہ رہے اے میرے میری جان کو تلوار سے بچا میری جان کو کتے کے کابو سے مجھے ببر کے موں سے بچا بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگھوں میں سے مجھے چھڑایا ہے میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعیت میں تیری ستائش کروں گا اے خدا سے ڈرنے والو اس کی ستائش کروں اے یاکوب کی اولاد سب اس کی تمجید کروں اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مسیبت زدہ کی مسیبت کو حکیر جانا نہ اس سے نفرت کی نہ اس سے اپنا مو چھپایا بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سنہ خانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے درنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خدا وند کے طالب اس کی ستائش کریں گے تمہارا دل ابت تک زندہ رہے ساری دنیا خدا وند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجو لائے گی اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے کیونکہ سلطنت خدا وند کی ہے وہ ہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا ایک نسل اس کی بندکی کرے گی دوسری پشت کو خدا وند کی خبر دی جائے گی وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے زبور تئیس وان خدا وند میرا چھپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تیرے اصحہ اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمنوں کے رو برو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا وہی جس جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے جس نے بتالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت یہ ہی اس کے طالبوں کی پشت ہے یہ تیرے دیدار کے خاہاں ہیں یعنی یاکوب اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازو اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خداوند جو قوی اور قادر ہے خداوند جو جنگ میں زوراور ہے اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازو ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے زبور پچیس وہی شرمندہ ہوں گے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداوند نیک اور راست ہے اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے اہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خداوند سے رہتی ہیں کیونکہ وہ ہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے کس اور مسیبت زدہ ہوں میرے دل کے دکھ بھڑ گئے تُو تُو سکوند سکوند گا اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں میری جان کو گنہ گاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے میں جمالتوں میں خدا وند کو مبارک کہوں گا زبور ستائیس ماں خدا وند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خدا وند میری زندگی کا پشتا ہے مجھے کس کی حیبت جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے کھا میرے خلاف لشکر خیم ازن ہو میرا دل نہیں جرے گا کھا میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا میں نے خدا وند سے ایک اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خدا وند کے گھر میں رہوں تاکہ خدا وند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی حیکل میں استفسار کیا کروں کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سر فراز کیا جاؤں گا میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیا گزرانوں گا میں گاؤں گا میں خدا وند کی مدہ سرائی کروں گا اے خدا وند میری آواز سن میں پکارتا ہوں مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے جب تُو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خدا وند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا مجھ سے روپو اشنا ہو اپنے بندہ کو کہر سے نہ نکال تُو میرا مددگار رہا ہے نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ اے میرے نجات دینے والے خدا جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خدا وند مجھے سنبھال لے گا اے خدا وند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستہ پر چلا مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ کیونکہ جھوٹے گوا اور بے رحمی سے پھنکار نے والے میرے خلاف اٹھے ہیں اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خدا وند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آجاتا خدا وند کی آسرت مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو ہاں خدا وند ہی کی آس رکھ زبور اٹھائی سوان اے خدا وند میں تجھی کو پکار اے میری چٹان تُ میری طرف سے کان بند نہ کر ایسا نہ ہو کہ اگر تُ میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پات سال میں جاتے ہیں جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس حیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیت نہ لے جا جو اپنے ہمسائیوں سے سلا کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں آفال و عمال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر ان کے کیے کا عوض ان کو دے وہ خداون کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دہان نہیں کرتے اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا خداوند مبارک ہو اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی خداوند میری قوت اور میری سپر ہے میرے دل نے اس پر توقل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے اس لیے میرا دل نہائیت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا خداوند ان کی قوت ہے وہ اپنے ممسو کے لیے نجات کا کلا ہے اپنی امت کو بچا اور اپنی میرا اس کو برکت دے ان کی پاس بانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہے زبور انتیسو اے فرشتگان خداوند کی خداوند ہی کی تمجید و تازیم کرو خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو خداوند کی آواز بادلوں پر ہے خدا زلجلال گرجتا ہے خداوند دلدار بادلوں پر ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے خداوند کی آواز میں جلال ہے خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ ان کو بچھڑے کی مانن لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند قداتا ہے خداوند کی آواز آگ کے شولوں کو چیرتی ہے خداوند کی آواز بیابان بیابان کو ہلا دیتی ہے خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہیں اس کی حیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا زبور تیس اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے سر فراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا اے خداوند میرے خدا میں نے تجھ سے فریاد کی اور تُو نے مجھے شفا بکشی اے خداوند تُو میری جان کو پاتال سے نکال لائیا ہے تُو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤ خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدس ہو اور اس کے قدس کو یاد کر شکر گزاری کرو کیونکہ اس کا کہر دم بھر کا ہے اس کا کرم عمر بھر کا رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوب بتاتی ہے میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جمبش نہ ہوگی اے خداوند تُو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا جب تُو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا اے خداوند میں نے تُجھ سے فریاد کی میں نے خداوند سے منت کی جب میں گھور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ کیا خاک تیری ستائش کرے گی کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر اے خداوند تُو میرا مددگار ہو تُو نے میرے ماتھم کو ناچ سے بدل دیا تُو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا تا کہ میری روح تیری مدہ سرائی کرے اور چُپ نہ رہے اے خداوند میرے خدا میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا زبور اکتیسوان اے خداوند میرا توقل تجھ پر ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے اپنا کان میری طرف جھکا جلد مجھے چھڑا تُو میرے لیے مضبوط چٹان میرے بچانے کو پناہ گا ہو کیونکہ تُو ہی میری چٹان اور میرا کلا ہے اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے کیونکہ تُو ہی میرا محکم کلا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اے خداوند سچائی کے خدا تُو نے میرا فدیہ دیا ہے مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں میرا توقل تو خداوند ہی پر ہے میں تری رحمت سے خوش و قرم رہوں گا کیونکہ تُو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے تُو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے تُو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا تُو نے میرے پاؤں خوش ادا جگہ میں رکھے ہیں اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں میری آنکھ بل کے میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں کیونکہ میری جان غم اور میری عمر کراہ نے میں فنا ہوئی میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسائیوں کے لیے عز بس انگوشت نمہ اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں جنہوں نے مجھ مجھ سے دور بھاگے میں مردہ کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں میں ٹوٹے برطن کی مانند ہوں کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے ہر طرف خوف ہی خوف ہے جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا خدابند میرا توقل تجھ پر ہے میں نے کہا تو میرا خدا ہے میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا اپنے چہرے کو اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما اپنی شفقت سے مجھے بچا لے اے خدابند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے شریر شرمندہ ہو جائیں اور پاتال میں خاموش ہوں جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو صادقوں کے خلاف غرور اور حکارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں آہ تُو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تُو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توقل کرنے والوں کے لیے تیار کیا تُو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا تُو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا خدا وند مبارک ہو کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کار ڈالا گیا تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے میری منت خدا وند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدس ہو خدا وند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے اے خدا وند پر آس رکھنے والو سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے زبور 32 مبارک ہے وہ جس کی خطا بکشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا وند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں خاموش رہا تو دن بھر کراہنے سے میری ہٹیاں گھل گئیں کیونکہ تیرا ہات رات دن میری تراوت گرمیوں کی خوشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خدا وند کے حضور اپنی خطاوں کا اقرار کروں گا اور تُو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اسی لیے ہر دین دار تُجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تُو مل سکتا ہے یقینا جب سیلاب آئے تو اس تک نہ پہنچے گا تُو میرے چھپنے کی جگہ ہے تُو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تُو مجھے رہائی کے نگموں سے گھیر لے گا میں تُجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تُجھے چلنا ہوگا تُجھے بتاؤں گا میں تُجھے سلا دوں گا میری نظر تُجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو کابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس شریر پر بہت سی مسیبتیں آئیں گی پر جس کا توقل خداون پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی اے صادق خداون میں خوش خورم رہو اور اے راست دلو خوشی سے للکارو زبور تی تی سو اے صادق خداون میں شار مان رہو حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے ستار کے ساتھ خداون کا شکر کرو داستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو اس کے لئے نیا گیت گاؤ بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ کیونکہ خداون کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے زمین خداون کی شفقت سے معمور ہے آسمان خداون کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے موں کے دم سے بنا وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے ساری زمین خداون سے ڈرے جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا خداون قوموں کی مشورت کو بات تل کر دیتا ہے وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے خداون کی مسلحت اب تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداون ہے اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراس کے لیے برگزیدہ کیا خداون آسمان پر سے دیکھتا ہے سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین ان کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے وہ ہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے کسی بادشاہ کو فوج کی کسرت نہ بچائے گی اور کسی ربردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے وہ اپنی شہ زوری سے کسی کو نہ بچائے گا دیکھو خدا کی نگا ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس کی شفقت کے امید وار ہیں تا کہ ان کی جان موت سے بچائے اور کہت میں ان کو جیتا رکھے ہماری جان کو خدا من کی آس وہ ہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر تباکل کیا ہے اے خدا وند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو زبور چون تیسم میں ہر وقت خدا کو مبارک دہشت سے مجھے رہائی وکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے موں پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس غریب نے دوہائی دی خدا 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 اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آزما کر دیکھو کہ خدا وند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے خدا وند سے ڈر اے اس کے مقدس ہو کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببور کے بچے تو حاجت من اور بھوکے ہوتے ہیں پر خدا وند کے طالب کسی نیمت کے محتاج نہ ہوں گے اے بچو آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دگا کی بات سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سلا کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر خدا کی نگا سادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خدا کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے سادق چلائے اور خدا نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا خدا شکستہ دلوں کے نزدیک ہے وہ خستہ جانوں کو بچاتا ہے سادق کی مسئیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بکشتا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور سادق سے اداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے خدا وند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توقع کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا زبور پینتیس اے خدا جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہ ہیں وہ شرمندہ اور روسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداون کا فرشتہ ان کو ہاںکتا رہے ان کی را اندھیری اور فسلنی ہو جائے اور خداون کا فرشتہ ان کو ریک دتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے اس پر ناغہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداون میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداون تجھ سا کون جو غریبوں کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے ضوراور ہے اور مسکین محتاج کو غارت گھر سے چھڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اڑھا اور روزے رکھ رکھ اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوز یا میرا بھائی تھا میں نے صرف جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لئے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پی سے اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارت گری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو نہ حق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیان نہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک ذنی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر بے باندھتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھاڑا اور کہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہے اے خداوند مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لئے جاگ اور میرے معاملہ کے لئے اے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداوند میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں آہا ہم تو یہ چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوش نودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے دب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی زبور چھتی چھتیس شریر شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکرو سمجھی جائے گی اس کے موں میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں وہ بدی سے نفرت کرتا ہے اے خداوند آسمان میں تیری شفقت ہے تیری وفاداری افلاق تک بلند ہے تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے تیرے احکام نہایت امیق ہیں اے خداوند تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے اے خداوند تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے بنی آدم تیرے بازوں کے سایا میں پناہ لیتے ہیں وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسود آنگے تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت مگرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہاں نہ دے بد کردار وہاں گر پڑے ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں زبور زبور سینتیس سوان تُو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے خدا ون پر توقل کر اور نیکی کر ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرور رشپا خدا ون میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی راہ خدا ون پر چھوڑ دے اور اس پر توقل کر وہ ہی سب کچھ کرے گا وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا خدا ون میں متمن رہ اور سبر سے اس کی آس رکھ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو کہر سے بازا اور غزب کو چھوڑ دے بیزار نہ ہو اس سے برائی ہی نکلتی ہے کیونکہ بد کردار کار ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارس ہوں گے کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہو گا لیکن حلیم ملک کے وارس شامتی کی فراوانی سے شاد مان رہیں گے شریر راست باز کے خلاف بندشیں بانگتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے بدعوند اس پر ہسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے شریر انہیں تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں ان کی تلوار انہی کے دل کو چھے دے گی اور ان کی کمانے توڑی جائیں گی صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداوند صادق وں شریر کرز لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارس ہوں گے اور جن پر وہ لانت کرتا ہے وہ کارچ ڈالے جائیں گے انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سمبھالتا ہے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے سادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا وہ دن بھر رہم کرتا ہے اور کرس دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے بدی کو چھوڑے دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہے کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے صادق کے موں سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے وہ اپنی روش میں پھس لے گا نہیں شریر سادق سادق کی تاک میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے خدا وند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا خدا وند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ اور وہ تجھے سر فراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا جب شریر کار ڈالے جائیں گے تو تُو دیکھے گا میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ کیونکہ صلاح دوست آدمی کے لیے اجر ہے لیکن خطاکار اکٹھے مر مٹیں گے شریروں کا انجام ہلاکت ہے لیکن صادقوں کی نجات خدا وند کی طرف سے ہے مسیبت کے وقت وہ ان کا محکم کلا ہے اور خدا وند ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس میں پنا لی ہے زبور اٹیسوان اے خدا وند اپنے کہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبی نہ کر کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے تیرے کہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے میری ہماکت سبب سبب میرے زخموں سے بدبو آتی ہے وہ سر گئے ہیں میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں میں نحیف اور نہائیت کچھلا ہوا ہوں اور دل کی بیچینی کے سبب سے کراہتا رہا اے خداوند میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں میرا دل دھڑکتا ہے میری طاقت گھٹی جاتی ہے میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے میری جان کے خانہ میرے لئے جال بچھاتے ہیں اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکرو فریب کے منصوبے بانتتے ہیں پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں میں گونگے کی مانند مو نہیں کھولتا بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے مو میں ملامت کی باتیں نہیں کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے اے خداوند میرے خدا تو جواب دے گا کیونکہ میں نے کہا کہ کہ کہیں وہ مجھ پر شادیان نہ ہوتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غم گین رہوں گا لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں اور مجھ سے ناحق جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو اے خداوند اے میری نجات میری مدد کے لیے جلدی کر زبور انتالیس میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے موں کو لگام دیے رہوں گا میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموش اختیار کی اور میرا غم بھڑ گیا میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میاد کیا ہے میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں دیکھ تُو نے میری عمر بالیشت بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بلکل بے سبات ہے در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں وہ زخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا اے خداوند اب میں کس بات کے لیے ٹھہرام میری امید تجھ ہی سے ہے مجھ کو میری سب خطاوں سے رہائی دے اہم کو مجھ پر انگوش تنمائی نہ کرنے دے میں گونگا بنا میں نے مو نہ کھولا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے مجھ سے اپنی بلا دور کر دے میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیل کرتا ہے پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے یقینا ہر انسان بے سبات ہے اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا میرے آنسوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں جیسے میرے سب باپ دادا تھے آہ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں اس نے پہلے کے رہلت کروں اور نابود ہو جاؤں زبور چالیس وان میں نے سبر سے خداوند پر آس رکھی اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی اس نے مجھے ہالناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے موں میں ڈالا بثیرے دیکھیں گے اور دریں گے اور خداوند پر توقل کریں گے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اے خداوند میرے خدا جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا تو نے میرے کان کھول دیے ہیں سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہے اے میرے خدا نجات 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 اظہار کیا ہے میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی اے خدا وند تو مجھ پر رحم کرنے میں درے نہ کر تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں سو میرا جی چھوٹ گیا اے خدا وند مہربانی کر کے مجھے چھڑا اے خدا وند میری مدد کے لیے جلدی کر جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوہ ہوں جو مجھ پر آہا ہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خورم ہوں تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا خداوند کی تمجید ہو پر میں مسکین اور محتاج ہوں خداوند میری فکر کرتا ہے میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے اے میرے خدا دیر نہ کر زبور اکتالیس مہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے خداوند مسیبت کے دن اسے چھڑائے گا خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہو گا تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ خداوند اسے بیماری کے بستر پر سمبھال گا تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے میں نے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر میری جان کو شفا دے کیونکہ میں تیرا گنہ گار ہوں میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹ تا ہے وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسا تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے پر تو اے خدا مجھ پر رحم کر مجھے اٹھا کھڑا کر تا کہ میں ان کو بدلا دوں اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا مجھے تو تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے خدا وند اسرائیل کا خدا ازل سے ابت تک مبارک ہو آمین سم آمین زبور کی دوسری کتاب سام 42 زبور 42 جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا بند میری روح تیرے لیے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا میرے آسو دن رات میری خوراک ہیں جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھار آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمرا خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بیچین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں میں پھر اس کی ستائش کروں گا اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مصفار پر اور کوہ مصفار پر سے یاد کرتا ہوں تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں تو بھی دن کو خدا وند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہا ہے اے میری جان وقالت کر اور دگاباز تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں تب میں خدا کے مذبہ کے پاس جاؤں گا خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے اے خدا میرے خدا میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بیچین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونک اور میرا خدا ہے میں پھر اس کی ستائش کروں گا زبور چوالی سوان اے خدا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تُو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے تُو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسھایا تُو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھولایا کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بکشی کیونکہ تُو ان سے خشنود تھا اے خدا تُو میرا بادشاہ ہے یاکوب کے حق میں نجات کا حکم سادر فرما تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی لیکن تُو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے لیکن تُو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوہ کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا تُو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں تُو نے ہم کو زبا ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پرا گندہ کیا تُو اپنے لوگوں کو مفت بیج ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بھڑتی تُو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مزاد کا باعث بناتا ہے تُو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کے باعث کھہراتا ہے میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے مو پر شرمند گی چھا گئی ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے نہ تیرے اہد سے بے وفائی کی نہ ہمارے دل برکشتہ ہوئے نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے جو تُو نے ہم کو گیدنوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایا میں ہم کو چھپایا اگر ہم اپنے خدا کی نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا زبعہ ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں اے خدا وند جاگ تو کیوں سوتا ہے اٹھ ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر تو اپنا موں کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مسیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی ہمارا جسم مٹھی ہو گیا ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے زبور پینتالیس وان میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں کلم بند کیے ہیں میری زبان ماہر کاتب کا کلم ہے تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوقت ہے اپنی کمر سے ہمائل کر اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شاکت میں اقبال مندی سے سوار ہو اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا تیرے تیر تیز ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں اے خدا تیرا تخت عبدالعباد ہے تیری سلطنت کا آسا راستی کا آسا ہے تُو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوش بواتی ہے ہاتھی دانت کے محلوں میں سے داردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اور فیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے اے بیٹی سن غور کر اور کان لگا اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خدا ہے تو سے سجدہ کر اور سور کی بیٹی حدیہ لے کر حاضر ہوگی قوم کے دولت مند تیری رضا جو ہی کریں گے بادشاہ کی بیٹی محل میں سار تپا حسن افروز ہے اس ذربفت کا ہے وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی اس کی کمواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے جن کو تُو تمام روح زمین پر سردار مقرر کرے گا میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا اس لیے امتیں عبدالعباد تیری شکر گزاری کریں گی زبور چھالیس خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مصیبت میں مستعدد مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی تو بھیانی سے ہل جائیں ایک ایسا دریہ ہے جس کی شاکھوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تالہ کے مقدس مسکن کو فرہت ہوتی ہے خدا اس میں ہے اسے کبھی جمبش نہ ہوگی خدا صبح صویرے اس کی کمک کرے گا قوم جھنجلائیں سلطنتوں نے جمبش کھائی وہ بول اٹھا زمین پگل گئی لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے یاکوب کا خدا ہماری پناہ ہے لشکروں کیونکہ خدا محیب ہے وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی وہ ہمارے لیے ہماری میراس کو چنے گا جو اس کے محبوب یاکوب کی ہشمت ہے خدا نے بلند آواز کے ساتھ خدا بن نرسنگے کی آواز کے ساتھ سعود فرمایا مدہ سرائی کرو خدا کی مدہ سرائی کرو مدہ سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی مدہ سرائی کرو کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے عقل سے مدہ سرائی کرو خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہام کے خدا کی امت بن جائیں کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں وہ نہایت بلند ہے زمور اٹھالیس ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خدا وند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے وہ بلندی میں خوش نما اور تمام زمین کا فخر ہے اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے وہ مل کر گزرے وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے وہ گھبرا کر بھاگے وہاں کپ کپی نے ان کو آد بایا اور ایسے درد نے جیسا درد زی تو پور بھی ہوا سے ترسیس کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے لشکروں کے خداوند کے شہر میں یعنی اپنے خدا کے شہر میں جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا اے اے خدا تری حیکل کے اندر ہم نے تری شفقت پر غور کیا ہے اے خدا جیسا تیرا نام ہے ویسی ہی تری ستائش زمین کی انتہا تک ہے تیرا دہنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شاد مان ہو یہودہ کی بیٹیاں خوشی منائیں سیون کے گرد پھرو اور اس کا تواف کرو اس کے برجوں کو گنو اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو اس کے محلوں پر گوھر کرو تا کہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو کیونکہ یہی خدا عبدال عباد ہمارا خدا ہے یہی موت تک ہمارا حادی رہے گا زبور انچاس سوان اے سب امتوں یہ سنو اے جہان کے سب بشندوں کان لگاؤ کیا ادنا کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موں سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پر خرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا میں مسیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے مال کی کسرت پر فقر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معافضہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گرا بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تا کہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں بے وکوف و حیوان خسلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی معنیل ہے جو فنہ ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماکت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پاتال کا ریور ٹھہرائے گئے ہیں موت ان کی پاسبان ہوگی دیانت دار سبح کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پاتال کا لکمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا کیونکہ وہ ہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حش مت بھڑے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حش مت اس کے ساتھ نہ جائے گی کہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا وہ روشنی کو ہر کز نہ دیکھیں گے جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں زبور پچاسوان رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سباب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نا نا تیرے گھر سے بیل لوں گا نا تیرے باڑے سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تالہ کے لیے اپنی منتیں پوری کر اور مسیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا لیکن خدا شریف سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ اور تو میرے اہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جب کہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے ہینک دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے تیرے موں سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فرید گھڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر توحمت لگاتا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا تو نے گمان کیا کہ میں بلکل تجھ ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا اب اے خدا کو بھولنے والو اسے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں زبور 51 اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطائوں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تا کہ تُو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں سورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تُو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا زوفے زوفے مجھے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے کشی اور کرمی کی خبر سنا تا کہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شاد مان ہوں میرے گناہوں کی طرف سے اپنا موں پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدہ نہ کر اپنی نجات کی شاد مانی مجھے پھر انائط کر اور مستعدد روح سے مجھے سنبھال تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بکش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تُو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذبہ پر بچھرے چڑھائیں زبور باون اے زبردست تُو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے خدا کی شفقت دائمی ہے تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے اے دغاباس وہ تیز اس طرے کی مانند ہے تُو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے اے دغاباس زبان تُو محلق باتوں کو پسند کرتی ہے خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے حلاق کر ڈالے گا وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھار ڈالے گا صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گا نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے زبور ترکپن احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے کوئی نیکو کار نہیں خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب پھر گئے وہ باہم نجس ہو گئے کوئی نیکو کار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا گو خوف کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زند تھے بکھیر دیں تو نے ان کو شرمندہ کر دیا اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یاکوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا زبور چوون اے خدا اپنے نام کے وسیلہ سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر اے خدا میری دعا سن لے میرے مو کی باتوں پر کان لگا کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو لوگ میری جان کے خاہا ہوئے ہیں انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا دیکھو خدا میرا مددگار رہے خدا وند میری جان کو سنبھال نے والوں میں ہے وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں اے خدا وند میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ وہ کوب ہے کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے زبور پچپن اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے مونہ پھیر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بے قرار ہو کر کراہ ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث آوازہ کیونکہ آوازہ جھگ دیکھا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں بدی اور فصاد اس کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمی گفتگو شیری تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آدھ بائے وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداون مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے ان کے لاب نہیں اور جو اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بھڑایا ہے جو اس سے سلا رکھتے تھے اس نے اپنے اہد کو توڑ دیا ہے اس کا موہ مکھن کی مانند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھی اپنا بوج خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ سادق کو کبھی جمبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا کونی اور دگاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے پر میں تجھ پر توقع کروں گا زبور چھپن اے خدا مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگل نا چاہتا ہے وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے میرے دشمن دن بھر مجھے نگل نا چاہتے ہیں کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں جس وقت مجھے ڈر لگے گا میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقل خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں بشر میرا کیا کر سکتا ہے وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں ان کے خیال سرا سر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں وہ میرے نقشے قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے اے خدا کہر میں امتوں کو گھرا دے تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے میرے آنسووں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہیں تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا میرا کیا کر سکتا ہے اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیا گزرانوں گا کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا کیا تو نے میرے پاؤں کو فسلنے سے نہیں بچایا تا کہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں زبور ستاون مجھ پر رحم کر اے خدا مجھ پر رحم کر کیونکہ میری جان تیری پنا لیتی ہے میں تیرے پاؤں کے سایہ میں پنا لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تالہ سے فریاد کروں گا خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا میری جان ببروں کے درمیان ہے میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں یعنی اپنے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں اور تیر ہیں جن کی زبان تیز تلوار ہے اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو تیرا جلال ساری زمین پر ہو انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے میری جان آجز آگئی انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر پڑے میرا دل قائم ہے اے خدا میرا دل قائم ہے میں گاؤں گا بلکہ میں مدہ سرائی کروں گا اے میری شوقت بیدار ہو اے بربت اور ستار جاگو میں خود صبح صویرے جاگ اٹھوں گا اے خدا وند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا میں امتوں میں تیری مدہ سرائی کروں گا کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاق کے برابر بلند ہے اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو تیرا جلال ساری زمین پر ہو ضبور اچھاون اے بزرگو کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو اے بنی آدم کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو بلکہ شریر 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 پدائش منتر 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 تب تب لوگ کہیں جو یقیناً صادق کے لئے عجر ہے بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے زبور زبور انسٹھون اے میرے خدا مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سر فراز کر مجھے بدکاروں سے چھڑا اور خون خار آدمیوں سے مجھے بچا کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں اے خدا مند میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں میری کمک کے لئے جاگ اور دیکھ اے خدا مند لشکروں کے خدا اسرائیل کے خدا سب قوموں کے محاسبہ کے لئے اٹھ کسی دغاباز خطا کار پر رحم نہ کر وہ شام کو لوڑتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں دیکھ وہ اپنے موں سے دکار تے ہیں ان کے لبوں کے اندر تلوارے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے پر اے خدا وند تُو ان پر ہسے گا تُو تمام قوموں کو ٹھٹھا میں اڑائے گا اے میری قوبت مجھے تیری ہی آس ہوگی کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا ان کو قتل نہ کر مبادہ میرے لوگ بھول جائیں اے خدا وند اے ہماری سپر اپنی قدرت سے ان کو پڑا گندہ کر کے پست کر دے وہ اپنے موہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لانتان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے اپنے غرور میں پکڑے جائیں کہہر میں ان کو فنا کر دے فنا کر دے تا کہ وہ نابود ہو جائیں اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں کہ خدا یاکوب پر حکمران ہے پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں اور اگر آسودہ نہ ہو تو ساری رات ٹھہرے رہیں لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا کیونکہ تُو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پنا گا اے میری قوت میں تیری مدہ سرائی کروں گا کیونکہ خدا میرا شفیق خدا میرا اونچا برج ہے زبور ساتھ ما اے خدا تُو نے ہمیں رد کیا تُو نے ہمیں شکست حال کر دیا تُو ناراض رہا ہمیں پھر بحال کر تُو نے زمین کو لرزا دیا تُو نے اسے پھار ڈالا ہے اس کے رکھنے بند کر دے کیونکہ وہ لرزا ہے تُو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں تُو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی می پلائی جو تُجھ سے ڈرتے ہیں تُو نے ان کو ایک تیر بلند کیا جائے اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے میں خوشی کروں گا میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا جلاد میرا ہے منصی بھی میرا ہے افرائیم میرے سر کا خود ہے یہود میرا آسا ہے معاب میرا چیل چی ہے عدوم پر میں جوتا پھینک گا اے فلسطین میرے سبب سے للکار مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا کون مجھے عدوم تک لے گیا ہے اے خدا کیا تُو نے ہمیں رد نہیں کر دیا اے خدا تُو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر کیونکہ انسانی مدد ابس ہے خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا کے لیے اونچا برج میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا میں تیرے پروں کے سایا میں پنا لوں گا کیونکہ اے خدا تُو نے میری منتیں قبول کی ہیں تُو نے مجھے ان لوگوں کی سی میرا اس بکشی ہیں جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں تُو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا تُو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لئے مہیا کر یوں میں ہمیشہ تیری مدہ سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں زبور باستوان میری جان کو خدا ہی کی آس ہے میری نجات اسی سے ہے وہ ہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہ ہی میرا اونچا برج ہے مجھے زیادہ جمبش نہ ہوگی تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہوگے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی بار کی مانند ہے تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے موز سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لانت کرتے ہیں اے اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے وہ ہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہ ہی میرا اونچہ برج ہے مجھے جمبش نہ ہوگی میری نجات اور میری شوقت خدا کی طرف سے ہے خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے اے لوگو ہر وقت اس پر تبکل کرو اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو خدا ہماری پناہ گاہ ہے یقیناً ادنا لوگ بے سبات ہیں اور عالی آدمی جھوٹے وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے وہ سب کے سب بے سباتی سے بھی ہی چھیں ظلم پر تکیہ نہ کرو لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو اگر مال بھڑ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ خدا نے ایک بار فرمایا میں نے یہ دوبارہ سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے شفقت بھی اے خدا وند تیری ہی ہے کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے زبور 63 اے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا خشق اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا موں مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دیہان کروں گا اس لیے کہ تیرا میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا میری جان کو تیری ہی دھن ہے تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے بر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے وہ گیدڑوں بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا موں بند کر دیا جائے گا زبور چونسٹھ ماں اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں وہ ان کو ناگہا اس پر چلاتے ہیں اور لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریق عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے صادق خدا مند میں شادمان ہوگا اور اس پر توقع کرے گا اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے زبور 65 اے خدا سیون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لئے منت پوری کی جائے گی اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے بعدمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا مبارک ہے وہ آدمی جسے تُو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تا کہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس حیکل سے آسودہ ہوں گے اے ہمارے نجات دینے والے خدا تُو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے خوف ناک باتوں کے ذریعہ سے تُو ہمیں صداقت سے جواب دے گا تُو قدرت سے کمر بستا ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استقام بخشتا ہے تُو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کر دیتا ہے زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے موجزوں سے ڈرتے ہیں تُو مطلل صبح کو اور شام کو شاد مانی بخشتا ہے تُو زمین پر توجہ کر کے اسے سراب کرتا ہے تُو سے خوب مالا مال کر دیتا ہے خدا کا دریہ پانی سے بھرا ہے جب تُو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تُو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے تُو اس کی ریگھاریوں کو خوب سراب کرتا اور اس کے مینڈوں کو بھٹھا دیتا ہے تُو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیدا پیدا وار میں برکت دیتا ہے تُو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روگن ٹپکتا ہے وہ بیابان کی چراغاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہیں چراغاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں وہ خوشی کے مارے للکار تی اور گاتی ہیں زبور چھاسٹھ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے وہ ہم نے اس میں خوشی منائی وہ اپنی قدرت سے ابت تک سلطنت کرے گا اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں سرکش لوگ تکبر نہ کریں اے لوگو ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو وہ ہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو فسر نہیں دیتا کیونکہ کیونکہ اے خدا تو نے ہمیں آزمہ لیا ہے تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے تو نے ہمیں جال میں فسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لائے میں سوکتری قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا جو مسئیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلیں اور میں نے اپنے مو سے مانی میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختنی قربانیاں مینڈوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا میں بیل اور بکرے گزرانوں گا اے خدا سے ڈرنے والو سب آؤ سنو اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے میں نے اپنے مو سے اس کو پکارا اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداون میری نہ سنتا لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا زبور سر سٹھ ہوا خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بکشے اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے تا کہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر اے خدا لوگ تیری تعریف کریں سب لوگ تیری تعریف کریں امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کریں اور زمین کی امتوں پر حکومت کریں اے خدا لوگ تیری تعریف کریں سب لوگ تیری تعریف کریں زمین نے اپنی پیداوار دے دی خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہار تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے زبور 68 خدا اٹھے اس کے دشمن پر آگندہ ہوں اس سے اداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں جیسے دھوان اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں لیکن صادق خوشی منائیں وہ خدا کے حضور شاد مان ہوں بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں خدا کے لئے گاؤ اس کے نام کی مدہ سرائی کرو سہرہ کے سوار کے لئے شاہرہ تیار کرو اس کا نام یاہا ہے اور تم اس کے حضور شاد مان ہو خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے حضور آسمان گر پڑے بلکہ کوہ سینہ بھی خدا کے حضور اسرائیل کے خدا کے حضور کام پٹھا اے خدا تُو نے خوب می برسایا تُو نے اپنی خوشک میراس کو تازگی بکشی ترے لوگ اس میں بسنے لگے اے خدا تُو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا خدا وند حکم دیتا ہے خوش خبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہو گئے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں جب قادر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراغندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی ہزار ہاں ہزار ہیں خداوند جیسا کوہ سینہ میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے تُو نے عالم بالا کو سعود فرمایا تُو قیدیوں کو ساتھ لے گیا تُجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی حدیے ملے تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے وہ ہمارا نجات دینے والا خدا ہے خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار خوپڑی کو چیر ڈالے گا خداوند نے فرمایا میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا میں ان کو سمندر کی تیر سے نکال لاؤں گا تاکہ تُو اپنا پاؤں کون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے مو کا نوالہ بنے اے خدا لوگوں نے تیری آمد دیکھی مقدس نے میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو خدا وند کو مبارک کہو ہاں مجمع میں خدا کو مبارک کہو وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے یہودہ کے عمرہ اور ان کے مشیر زبلون کے عمرہ اور نفتالی کے عمرہ ہیں تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے اے خدا جو کچھ تُو نے ہمارے لئے کیا ہے اسے پائیداری بکش تیری حیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے بادشاہ تیرے پاس حدیے لائیں گے تُو نستان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے سانڈوں کے وال کو اور قوموں کے بچھڑوں کو جو چاندی کے سکھوں کو پامال کرتے ہیں اس نے جنگ جو قوموں کو پراغندہ کر دیا ہے عمرہ مصر سے آئیں گے کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بھڑھانے میں جلدی کرے گا اے زمین کی مملکتو خدا کے لئے گاؤ خدا کی مدہ سرائی کرو اس کی جو قدیم فلک ال افلاق پر سوار ہے دیکھو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز میں قدرت ہے خدا خدا ہی کی تعظیم کرو اس کی ہشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاق پر اے خدا تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بکشتا ہے خدا مبارک ہو زبور انہت ترمہ اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلا سوک گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں مجھ سے بے سبب اداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا اے خدا تو میری ہماکت سے واقف ہے اور میرے گنا تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اے خداوند لشکروں کے خدا تری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہو اے اسرائیل کے خدا تیرے طالب میرے سبب سے رسوہ نہ ہو کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے شرمندگی میرے موں پر چھا گئی ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا جب میں نے ٹاٹ اڑھا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا اور میں نشابازوں کا گیت ہوں لیکن اے خداوند تیری خشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھسنے نہ دے مجھ سے عداوت رکھنے والوں اور گہرے میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے اور پاتال مجھ پر اپنا موں بند نہ کر لے اے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اپنی رحمتوں کی کسرت کے مطابق میری طرف متوج ہو اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر کیونکہ میں مسیبت میں ہوں جلد مجھے جواب دے میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں ملامت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا رہا انہوں انہوں مجھے کھانے کھانے اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا انہوں دسترخان ان کے لیے پھندہ ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے ان کی آنکھیں تاریخ ہو جائیں تا کہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں اپنا غزب ان پر انڈھیل دے اور تیرا شدید گہر ان پر آ پڑے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے کیونکہ وہ اس کو جسے تُو نے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تُو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچہ کرتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بھڑا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا یہ خدا وند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور خور والے بچڑے سے زیادہ سیون 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 بچائے گا اور یہودہ کے شہروں کو بنائے گا اور وہ بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے زبور ستر اے خدا مجھے چھڑانے کے لئے اے خداوند میری مدد کے لئے جلدی کر جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوہ ہوں آہا ہا کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو پر میں غریب اور محتاج ہوں اے خدا میرے پاس جلدہ میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے اے خداوند دیر نہ کر زبور اکتر ماں اے خداوند تو ہی میری پنا ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے چھڑا تُو تُو میرے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں تُو میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تُو ہی ہے اے میرے خدا مجھے شریر کے ہاتھ سے ناراض اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا کیونکہ اے خدا بند خدا تُو ہی میری امید ہے لڑک پن سے میرا توق تجھی پر ہے تُو پدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے تُو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے سو میں صدا تیری ستائش کرتا رہوں گا میں بہتوں کے لیے حیرت کا بائیس ہوں لیکن تُو میری محکم پناہ گا ہے میرا مو تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا بھڑا پے کے وقت مجھے ترک نہ کر میری ضائفی میں مجھے چھوڑ نہ دے کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں اے خدا مجھ سے دور نہ رہ اے میرے خدا میری مدد کے لئے جلدی کر میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا میرا مو تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں میں خدا وند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے اجائب کا بیان کرتا رہا ہوں اے خدا جب میں بڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں اے خدا تیری صداقت بھی بہت بلند ہے اے خدا تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے اے میرے خدا میں بربت پر تیری ہاں تیری سچائی کی حمد کروں گا اے اسرائیل کے تات تیری مدہ سرائی کروں گا جب میں تیری مدہ سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہائیت شادمان ہوں گے اور میری جان بھی جس کا تُو نے فدیہ دیا ہے اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشمان ہوئے ہیں زبور بہترمہ اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا جب تک سورج اور چاند قائم ہیں لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے وہ کٹی ہوئی گھاس پر می کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا اس کے ایام میں سادق برو مند ہوں گے اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے سبا اور سیبا کے بادشاہ حدیہ لائیں گے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگو ہوں گے کل قومیں اس کی مطیب ہوں گی کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراد ہوگی ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھوم گا اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی خدا وند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو اور ساری زمین اس کے جلال سے مامور ہو آمین سم آمین دعود من یسی کی دعائیں تمام ہوئیں زبور زبور تحت ترمہ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے لیکن میرے پاؤں تو فسلنے کو تھے میرے قدم قریبا لرزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جانکنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مسیبت میں نہیں پڑتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں ان کی آنکھیں چربی سے اُبھری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات خد سے بھڑ گئے ہیں وہ تھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں وہ بڑا بول بولتے ہیں ان کے موں آسوان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجو ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے ان شریروں کو دیکھو یہ صدا چین سے رہتے ہوئے دولت بھڑاتے ہیں یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبی پاتا ہوں اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا یقینا تو ان کو بھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے وہ حاجسوں سے بلکل فنا ہو گئے جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو ویسے ہی تو اے خدا وند جاگ کر ان کی صورت کو نا چیز جانے گا کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھت گیا تھا میں بے اکل اور جاہل تھا میں تیرے سامنے جانور کی مانن تھا تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو اپنی مسلحت سے میری راہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے تُو نے ان سب کو جن ہونے تجھ سے بے وفائی کی خلاق کر دیا ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدی کی حاصل کروں میں نے خدا خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تا کہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں زبور چوہتر ماں اے خدا تُو نے ہم کو ہمیشہ کیلئے کیوں ترک کر دیا تیری چراغا کی بھیڑوں پر تیرا کہر کیوں بھڑک رہا ہے اپنی جماعیت کو جسے تُو نے قدیم سے خریدا ہے جسے جسے جنگ سکونت کی ہے یاد کر آپ نے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بھڑا یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں وہ ان آدمیوں کی مانن تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں اور اب وہ اس کی ساری نقشکاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بلکل توڑے ڈالتے ہیں انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپا کیا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے ہم ان کو بلکل ویران کر ڈالیں انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی نبی نہیں رہا اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا اے خدا مخالف کب تک تانہ زنی کرتا رہے گا کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے اپنا دہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بکشتا ہے تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے دو حصے کر دیئے تو پانی میں اجدہاؤں کے سر کچلتا ہے تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا تو نے چشمیں اور سیلاب جاری کیے تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خوشک کر ڈالا دن تیرا ہے رات بھی تیری ہی ہے نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے اے خداوند اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانہ زنی کی ہے اور بے وکوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالہ نہ کر اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا اپنے اہد کا خیال فرما کیونکہ زمین کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں اٹھ اے خدا آپ ہی اپنی وقالت کر یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانہ زنی کرتا ہے اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برقہ ہوتا رہتا ہے زبور پچھتر ماں اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے میں نے مغروروں سے کہا غرور نہ کرو اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو اپنا سینگ اونچا نہ کرو گردن کشی سے بات نہ کرو کیونکہ سر پرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سر فرازی بکشتا ہے کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالا ہے اور میں جھاگ والی ہے وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈھیلتا ہے بے شک اس کی تل چھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا میں یاکوب کے خدا کی مدہ سرائی کروں گا اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا لیکن سادکوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے زبور چھتر ماں خدا یہودہ میں مشہور ہے اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن وہاں اس نے برک کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامانے جنگ کو توڑ ڈالا تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے مضبوط دل لٹ گئے وہ گہری نیند میں پڑے ہیں اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا اے یاکوب کے خدا تیری جھڑکی سے رت اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند تاری ہے فقت تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے اور تیرے کہہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا زمین در کر چپ ہو گئی جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے بے شک انسان کا غزب تیری ستائش کا باعث ہوگا اور تُو غزب کے بکیا سے کمر بستہ ہوگا خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے حدیعہ لائیں وہ عمرہ کی روح کو کابس کرے گا وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے زبور ستترمہ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا خدا ہی کے حضور بلند آواز سے اور وہ میری طرف کان لگائے گا اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے میری جان کو تسکین نہ ہوئی میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بیچین ہوں میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان ندھال ہے تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے میں ایسا بیتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانہ کے برسوں پر سوچتا رہا مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی کیا اس کا وعدہ ابتک باطل ہو گیا کیا خدا کرم کرنا بھول گیا کیا اس نے کہر سے اپنی رحمت روک لی پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے میں تو حق طالع کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے تیرے قدیم اجائب یاد آئیں گے میں تیری ساری سنت پر دیہان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یاکوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے اے خدا سمندروں نے تجھے دیکھا سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے گہراؤں بھی کانپ اٹھے بدلیوں نے پانی برسایا افلاک سے آواز آئی تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے بھگولے میں تیرے رات کی آواز تھی برک نے جہان کو روشن کر دیا زمین لرزی اور کانپی تیری راہ سمندر میں ہے تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں تُو نے موسیٰ اور حارون کے وسیلہ سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی راہنمائی کی زبور اٹھتر ماں اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو میرے موں کی باتوں پر کان لگاؤ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معاملے کہوں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پہشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے کیونکہ اس نے یاکوب میں ایک شہادت کائیں کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی بنی افرائیم مسلح ہو کر اور کمانے رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے انہوں نے خدا کے اہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا اور اس کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے اس نے ملک مصر میں زون کے علاقہ میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے اس نے سمندر کے دو حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودہ کی طرح کھڑا کر دیا اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بہر سے خوب پلایا اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تالہ سے سرکشی کرتے رہے اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا کیا خدا بیابان میں دسترخان بچھا سکتا ہے دیکھو اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا پس خدا سن کر غزبناک ہوا اور یاکوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر کہر ٹوٹ پڑا اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بکشی انسان نے فرشتوں کی غزہ کھائی اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے موہی میں تھا کہ خدا کا غزب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا باوجود ان سب باتوں کے کہ وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجو ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالی ان کا فدیہ دینے والا ہے لیکن انہوں نے اپنے موہ سے اس کی خوش آمد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا بلکہ بارہا اپنے کہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غزت کو بھڑکنے نہیں دیتا اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور سہرا میں اسے آزردہ کیا اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالص سے رہائی بکشی اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زون کے علاقہ میں اپنے اجائد اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے اس نے ان پر مچھروں کے غال بھیجے جو ان کو کھا گئے اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا اس نے ان کی تاکوں کو آلوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا اس نے ان کے چوپائوں کو آلوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے کہر کی شدت غیز و غزب اور بلا کو ان پر نازل کیا اس نے اپنے کہر کے لیے رافتہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی اس نے مصر کے سب پہلوٹھوں کو یعنی ہام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں غلہ کی مانند ان کی راہ نمائی کی اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لیا یعنی اس پہار تک جسے اس کے داہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا جن کی میراس جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا تو بھی انہوں نے خدا ون تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا کہر بھڑکایا اور اپنی کھو دی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی خدا یہ سن کر غزب ناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا اور اس نے اپنی قوبت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا اور وہ اپنی میراز سے غزب ناک ہو گیا آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی کمواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکارتا ہو اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا اور افرائیم کے قبیلہ کو نہ چنا بلکہ یہودہ کے قبیلہ کو چنا اسی کوہ سیون کو جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لیا تاکہ اس کی قوم یاکوب اور اس کی میراس اسرائیل کی گلہ بانی کرے سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاس بانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی راہ نمائی کرتا رہا زبور اناسی ماں اے خدا قومیں تیری میراس میں گھوسائی ہیں انہوں نے تیری مقدس حیکل کو ناپا کیا ہے انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمس اور مزاق کا باعث اے خداوند کب تک کیا تُو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں اے ہمارے نجات دینے والے خدا اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفار دے قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے اے خدا ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں اُلٹی سات گناہ انہی کے دامن میں ڈال دے تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراغا کی بھیڑے ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے زبور اسیما اے اسرائیل کے چوپان تُو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا تُو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو افرائیم اور بنیامین اور منصی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ اے خدا ہم کو بہال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے اے خدا وند لشکروں کے خدا تُو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا تُو نے ان کو آنسووں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کسرت سے آنسو ہی دیے تُو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہستے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم کو بہال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے تُو مصر سے ایک تاک لائیا تُو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا تُو نے اس کے لیے جگہ دیار کی اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا پہاڑ اس کے سایا میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانن تھیں اس نے اپنی شاکھیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فراد تک پھر تُو نے اس کی بادوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں جنگلی سور اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں پھر متوجہ ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس تاک کی نگہ بانی فرما اور اس پودا کی بھی جسے تیرے داہنے ہاتھ نے لگایا ہے اور اس شاہ کی جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے یہ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے یہ کٹی پڑی ہے وہ تیرے موں کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو اس ابن آدم پر جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے تُو ہم کو اور ہم تیرا نام لیا کریں گے اے خداوند لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے زبور 81 خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے بلند آواز سگاؤ یا کوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو نگمہ چھیڑو اور دف لاؤ اور دل نواز ستار اور بربت نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگہ بھونکو کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یاکوب کے خدا کا حکم ہے اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا اس کے ہاتھ ٹوکری دھونے سے چھوٹ گئے تُو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا میں نے راد کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا میں نے تجھے میرہ بھا کے چشمہ پر آزمائیا اے میرے لوگو سنو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں اے اسرائیل کاش کہ تُو میری سنتا تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تُو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا خدا ون تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لائیا تُو اپنا موں خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضا مند نہ ہوا پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تا کہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا خداون سے اداوت رکھنے والے اس کے تابے ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا زبور بیاسی خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے تم کب تک بے انصافی سے عدالت کروگے اور شریروں کی طرف داری کروگے غریب اور یتیم کا انصاف کرو غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ غریب اور محتاج کو بچاؤ شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں میں نے کہا تھا کہ تم ایلا ہو اور تم سب حق تعالی کے فرزند ہو تو بھی تم آدمیوں کی طرح مروگے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤگے اے اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا زبور تراسیمہ اے خدا خاموش نہ رہے اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموش ہی اختیار نہ کر کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھوم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبے بانتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام اور بھی ان سے ملا ہوا ہے انہوں نے بنی لوت کی کمک کی ہے تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادیے کے سون میں سیسر اور یابین سے کیا تھا جو جو این دور میں ہلاک ہوئے وہ گویا زمین کی خاد ہو گئے ان کے سرداروں کو اور عیب اور زیب کی مانند بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنہ کی مانند بنا دے جنہوں نے کہا آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں اے میرے خدا ان کو بھگولے کی گرد کی مانند بنا دے اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے اس شولے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے اے خداون ان کے چہروں پر رسوہ ہی تاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں بلکہ وہ رسوہ ہو کر ہلاک ہو جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ تُو ہی جس کا نام یہ ہو ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے زبور چراسیما اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا خدا لئے خوشی سے للکار تے ہیں اے لشکروں کے خداوند اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریانے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لئے گھونسلا بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے جس کے دل میں سیون کی شہرہ ہیں وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن اے یاکوب کے خدا کان لگا اے خدا اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسو کے چہرہ پر نظر کر کیونکہ کوئی نعمت تُو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیئے ہیں تُو نے اپنا غزب بلکل اٹھا لیا تُو اپنے کہرے شدید سے باز آیا ہے اے 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 ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بہال کر اپنا غزب ہم سے دور کر کیا تُو صدا ہم سے ناراض رہے گا کیا تُو اپنے کہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا کیا تُو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تا کہ تیرے لوگ تجھ میں شاد مان ہوں اے خدا وند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش میں سنوں گا کہ خدا وند خدا کیا فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا پر وہ پھر ہماکت کی طرف رجوع نہ کریں گے یقینا اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے تا کہ جلال ہمارے ملک میں بسے شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسا لیا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیدا وار دے گی صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی زبور چھاسی ماں فریاد کرتا ہوں یارب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اس لیے کہ تو یارب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں گنی ہے اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما میں اپنی مسیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا یارب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں یارب سب قومیں جن کو تُو نے بنایا آکر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی کیونکہ تُو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے تُو ہی واحد خدا ہے اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تیری راستی میں چلوں گا میرے دل کو یک سوئی بخش تا کہ تیرے نام کا خوف مانوں یارب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا میں ابت تک تیرے نام کی تمجید کروں گا کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تُو نے میری جان کو پاتال کی تیہ سے نکالا ہے مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا لیکن تُو یارب رحیم و کریم خدا ہے کہہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر اپنے بندہ کو اپنی قوت بکش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے اداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ کیونکہ تُو نے اے خدا وند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے زبور ستاسیمہ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے خدا وند سیون کے پھاٹکوں کو یاکوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں میں رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو یہ وہاں پیدا ہوا تھا بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلان فلان آدمی اس میں پیدا ہوئے خود اس کو قیام بکشے گا خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا گانے والے اور ناچنے والے یہ ہی کہیں گے کہ میرے سب چشمیں تجھ ہی میں ہیں زبور اٹھاسی ماں اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے میری فریاد پر کان لگا کیونکہ میرا دل دکھ دکھوں دکھوں بھرا ہے اور میری جان پات آل کے نزدیک پہنچ گئی ہے میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں میں اس شخص کی مانند ہوں جو بلکل بے کس ہو گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں جن کو تُو پھر کبھی یاد نہیں کرتا اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے تُو نے مجھے گہراؤ میں اندھیری جگہ میں پات آل کی تیہ میں رکھا ہے مجھ پر تیرا کہر بھاری ہے تُو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے تُو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا تُو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونہ بنا دیا میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی اے خدا میں نے ہر روز تُجھ سے دعا کی ہے میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں کیا تُو مردوں کو اجائب دکھائے گا کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے کیا تیری شفقت کا چرچہ گوھر میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں کیا تیرے اجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں میں نے تو تیری دوہائی دی ہے اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی اے خداوند تُو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے تُو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے میں لڑک پن ہی سے مسیبت زدہ اور قریب الموت ہوں میں تیرے ڈر کے مارے خواس باکتا ہو گیا تیرا کہرے شدید مجھ پر آ پڑا تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا اس نے مجھے بلکل گھیر لیا تُو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے زبور نواسیما میں ہمیشہ خداون کی شفقت کے گیت گاؤں گا میں پشت در پشت اپنے موں سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت اب تک بنی رہے گی تُو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ اہد باندھا ہے میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا اے خداوند آسمان تیرے اجائد کی تعریف کرے گا مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی کیونکہ افلاق پر خداوند کا نظیر کون ہے فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہائیت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے اے خداوند لشکروں کے خدا اے یاہا تجھ سا زبردست کون ہے تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے سمندر کے جوش و خروش پر تُو حکمرانی کرتا ہے تُو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے تُو نے رہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا تُو نے اپنے کوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراغندہ کر دیا آسمان تیرا ہے زمین بھی تیری ہے جہان اور اس کی ماموری کو تُو ہی نے کائن کیا ہے شمال اور جنوب کا پیدا کرنے والا تُو ہی ہے تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں تیرا بازو قدرت والا ہے تیرا ہاتھ قوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے صداقت اور عدل تیرے تیرے کی بنیاد ہیں شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے وہ اے خدا بند جو تیرے چہرہ کے نور میں چلتے ہیں وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا کیونکہ ہماری سپر خداوند کی طرف سے ہے اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے اس وقت تو نے رویا میں آپ نے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو جن کر سرفراز کیا ہے میرا بندہ دعود مجھے مل گیا اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسا کیا ہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا میرا بازو اسے تکویر دے گا دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے اداوت رکھنے والوں کو ماروں گا پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا میں اس کا ہاتھ سمندر تک بھڑاؤں گا اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے عبد تک قائم رکھوں گا اور میرا اہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا میں اپنے اہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے مو کی بات کو نہ بدلوں گا میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں میں داؤج سے جھوٹ نہ بولوں گا اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گوا کی مانند قائم رہے گا لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو اپنے ممسوس سے ناراض ہوا ہے تو نے اپنے خادم کے اہد کو رد کر دیا تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا تو نے اس کی سب بادوں کو توڑ ڈالا تو نے اس کے کلوں کو کھندر بنا دیا سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا تو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا تو نے اس کی رونک اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا آئے خداوند کب تک کیا تُو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا تیرے کہر کی آگ کب تک بھڑتی رہے گی یاد رکھ میرا خیام ہی کیا ہے تُو نے کیسی بتالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا یا رب تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تُو نے دعوت سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی یا رب اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر میں تو سب زبردست قوموں کی تانہ زنی اپنے سینہ میں لیے پھرتا ہوں اے خداوند تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے تیرے ممسو کے قدم قدم پر کیسی تانہ زنی کی ہے خداوند عبدالعباد مبارک ہو آمین سم آمین زبور کی چوتھی کتاب سام نائنٹی زبور نوے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گا رہا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا عزل سے ابت تک تو ہی خدا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہ ہے تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانن ہے وہ سب کو اگنے والی گھاس کی مانن ہے وہ سب کو لہلہاتی اور بھرتی ہے وہ شام کو کٹتی اور سوک جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے کہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غزب سے پریشان ہوئے تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرہ کی روشنی میں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہر میں گزرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہی ہے ہماری عمر کی میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو بھی ان کی رونت محض مشکت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیرے کہر کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غزب کو ہم کو اپنے دن گننا سکھا ایسا کہ ہم دانہ دل حاصل کریں اے خداوند بازا کب تک اور اپنے بندوں پر رحم فرما سب سب کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تا کہ ہم عمر بھر خوش و قرم رہیں جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مسیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انائت کر تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لئے قیام بکش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بکش دے زبور 91 جو حق تالہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خدا ون کے بارے میں کہوں گا وہ ہی میری پنا اور میرا گڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے تیر 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 نا اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نا اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے اور تیرے نام کی مدہ سرائی کرنا اے حق تالہ سب کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ کیونکہ اے خداوند تُو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا میں تیری سنتکاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں تیرے خیال بہت امیق ہیں ہیوان خسلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں لیکن تُو اے خداوند عبدال عباد بلند ہے کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے سب بد کردار پر گندہ کر دیے جائیں گے لیکن تُو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے مجھ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا میری آنکھ نے میرے دشمن کو دیکھ لیا میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے سادق خجور کے درکت کی مانند سر سبز ہوگا اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداون کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سر سبز ہوں گے وہ بھڑا پہ میں بھی پرومند ہوں گے وہ ترو تازہ اور سر سبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداون راست ہے وہ ہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں زبور ترانوے خداون سلطنت کرتا ہے وہ شوقت سے ملبیس ہے خداون قدرت سے ملبیس ہے وہ اسے کمر بستا ہے اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں تیرا تخت قدیم سے قائم ہے تو ازل سے ہے سیلاب نے اے خداون سیلاب نے شور مچا رکھا ہے سیلاب موجدن ہے بہروں کی آواز سے سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداون بلاندو قادر ہے تیری شہادتیں بلکل سچی ہیں اے خداون شادیانہ بجائیں وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں سب بد کردار لاف زنی کرتے ہیں اے خداون وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراس کو دکھ دیتے ہیں وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداون نہیں دیکھے گا اور یاکوب کا خدا خیال نہیں کرے گا اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو اے احمق تمہیں کب اکل آئے گی جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کیا وہ جو قوموں کو تنبی کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبی کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تا کہ اس کو مسئیبت کے دنوں میں آرام بکشے جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراس کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جاب سی ہوتی جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت لیا جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی کرتا ہے وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گنا پر قتل کا فتوہ دیتے ہیں لیکن خدا وند میرا اونچہ برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا خدا وند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا زبور پچانوے آؤ ہم خدا وند کے حضور نگمہ سرائی کریں اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں کیونکہ خدا وند خدا عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں سمندر اس کا ہے اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خوشکی کو بھی تیار کیا آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خدا وند کے حضور گٹنے ٹیکیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراغہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑے ہیں نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہ پہچانا چنانچہ میں نے آپ نے غزب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے زبور چھانوے خدا وند کے حضور نیا گیت گاؤ اے سب اہل زمین خدا وند کے حضور گاؤ اس کے نام کو مبارک کہو روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب لوگوں میں اس کے اجائد کا بیان کرو کیونکہ خدا وند بزرگ اور نہائیت ستائش کے لائک ہے وہ سب مابودوں سے زیادہ تعظیم کے لائک ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب مابود محض بط ہیں لیکن لائو لائو اور اس کی بارگاہوں میں آؤ پاک آرائش کے ساتھ خدا وند کو سجدہ کرو اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو قوموں میں اعلان کرو کہ خدا وند سلطنت کرتا ہے جہان قائم ہے اور اسے جمبش نہیں وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا آسمان خوشی منائے اور زمین شاد مان ہو سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خدا وند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا زبور ستانوے خدا وند سلطنت کرتا ہے زمین شاد مان ہو بے شمار جزیر خوشی منائیں بادل اور تاریخی اس کے اردگرد ہیں صداقت اور عدالت اس کے تخت کی بنیاد ہیں آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے اس کی وجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا زمین نے دیکھا اور کانپ گئی خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگل گئے یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور آسمان اس کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے خدی ہوئی مورتوں کے سب پوچنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں اے معبود سب اس کو سجدہ کرو اے خداوند سیون نے سنا اور خوش ہوئی اور یہودہ کی بیٹیاں تیرے احکام سے شاد مان ہوئیں کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے تو سب معبودوں سے نہائیت عالی ہے اے خداوند سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی اے صادق کو خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو زبور زبور اٹھانوے خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں اس کے داہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمائع کی ہے اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے انتہائے زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے اے تمام اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدہ سرائی کرو خداوند کی ستائش ستار پر کرو ستار اور سریلی آواز سے نرسنگ اور کرنا کی آواز سے بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا زبور 99 خداوند سلطنت کرتا ہے قوم کامپیں وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے زمین لرزے خداوند سیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں گے وہ قدوس ہے وادشاہوں کی قوت انصاف پسند ہے تو راستی کو قائم کرتا ہے تو ہی نے عدل اور صداقت کو یاکوب میں رائچ کیا تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو وہ قدوس ہے اس کے کہنوں میں سے موسی اور حارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیمویل نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کلام کیا انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا اے خداوند ہمارے خدا اے ہو کر ترس لکھا جائے گا اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا اس نے میری عمر کو تا کر دی میں نے کہا اے خداوند مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا تیرے برس پشت در پشت ہیں تُو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تُو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تُو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پر تُو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی زبور 103 اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے اس نے اپنی راہیں موسا پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے خداوند رحیم اور تریم ہے کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی وہ صدا جھڑکتا نہ رہے گا وہ ہمیشہ غزب ناک نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا وند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ ہماری سرشست سے واقف ہے اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دکھے گی لیکن خدا وند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابت تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے یعنی ان پر جو اس کے اہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں خدا نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے اے خدا وند کے فرشتو اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بھڑ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو اے خدا وند کے لش کرو سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو اے خدا وند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو اے میری جان تُو خدا وند کو مبارک کہے زبور ایک سو چار اے میری جان تُو خدا وند کو مبارک کہے اے خدا وند میرے خدا تُو نہایت بزرگ ہے تُو حشمت اور جلال سے ملبس ہے تُو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے تُو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے تُو بادلوں کو اپنا رت بناتا ہے تُو ہواوں کے بازوں پر سیر کرتا ہے تُو اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے تُو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تا کہ وہ کبھی جمبش نہ کھائے تُو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے پانی پہاڑوں سے بھی گلند تھا چھپا پہاڑوں پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے تیری سنتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے وہ چھپائوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور روگن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بکشتی ہے خدابند کے درخت شاداب رہتے ہیں یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے جہاں پرندے آپ نے گھونسلے بناتے ہیں سنوبر کے درختوں میں لکت کا بسیرہ ہے اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں چٹانے سافانوں کی پناہ کی جگہ ہے اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے تو اندھیرہ کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرج تے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑے رہتے ہیں انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے اے خدا بند تیری سنتیں کیسی بے شمار ہیں تُو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے دیکھ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں یعنی چھوٹے اور بڑے جانور جہاز اسی میں چلتے ہیں اسی میں لویاتان ہے جسے تُو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا ان سب کو تیرا ہی آسرہ ہے تا کہ تُو ان کو وقت پر خوراک دے جو کچھ تُو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں تُو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی جیزوں سے سیر ہوتے ہیں تُو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں تُو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹھی میں مل جاتے ہیں تُو اپنی رو بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور تُو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے خدا کا جلال ابت تک رہے خدا اپنی سنتوں سے خوش ہو وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کھا اب جاتی ہے وہ پہاڑوں کو چھوٹا ہے اور ان سے دھوان نکلنے لگتا ہے میں عمر بھر خدا کی تعریف کروں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا میرا دھیان اسے پسند آئے میں خدا وند میں شاد مان رہوں گا گنہ گار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں اے میری جان خدا وند کو مبارک کہے خدا وند کی حمد کرو زبور ایک سو پانچ خدا وند کا شکر کرو اس کے نام سے دعا کرو قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو اس کی تعریف میں گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے تمام اجائب کا چرچہ کرو اس کے مقدس نام پر فخر کرو خدا وند کے طالبوں کے دل شاد مان ہو خدا وند اور اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اس کے اجائب اور مو کے احکام کو یاد رکھو اسے اس کے بندے ابراہام کی نسر اے بنی یاکوب اس کے برگزیدو وہی خدا وند ہمارا خدا ہے اس کے احکام تمام زمین پر ہیں اس نے اپنے اہد کو ہمیشہ یاد رکھا یعنی اس کا کلام جو اس نے ہزار پشتوں کے لئے فرمایا اسی اہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے ازہاق سے کھائی اور اسی کو اس نے یاکوب کے لئے آئین یعنی اسرائیل کے لئے عبدی اہد ٹھہرایا اور کہا کہ میں کینان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروسی حصہ ہو اور میرے میرے ممسوہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر کہت نازل ہو اور اس نے روٹی کا سہارا بلکل توڑ دیا اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا یوسف غلامی میں بیچا گیا انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا خداون کا کلام اسے آزماتا رہا بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا ہاں قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا تاکہ اس کے عمرہ کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یاکوب ہام کی سرزمین میں مصافر رہا اور خداون نے اپنے لوگوں کو خوب بھڑایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا اس نے ان کے دلوں کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے اداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دگا بازی کریں ان کی مچھنیاں مار ڈالی ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جھویں آگئیں اس نے ان پر می کی جگہ آلے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آگئے اور ان کے ملک کے تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لیا اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خوشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہام کو یاد کیا اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لائیا اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں قدعون کی حمد کرو ضبور 106 قدعون کی حمد کرو قدعون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے کون خدعون کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے اے خدعون اس کرم سے جو تُو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر اپنی نجات مجھے انایت فرما تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شاد مانی میں شاد رہوں اور تیری میراس کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا ہم نے بدکاری کی ہم نے شرارت کے کام کیے ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے اجائب نہ سمجھے انہوں نے تیری شفقت کی کسرت کو یاد نہ کیا بلکہ سمندر پر یعنی بہرے کلزم پر باغی ہوئے تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے اس نے بہرے کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوک گیا اور ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے اور اس نے ان کو عدعوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا ان میں سے ایک بھی نہ بچا تب انہوں نے اس کے کول کا یقین کیا اور اس کی مدہ سرائی کرنے لگے پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گیا اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا بلکہ بیابان میں بڑی حرس کی اور سہرا میں خدا کو آزمایا سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا انہوں نے خیمہ گاہ میں موسی پر اور خدا ون کے مقدس مرد حارون پر حسد کیا سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور عبرام کی جماعت کو کھا گئی اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شولوں نے شریروں کو بھسن کر دیا انہوں نے حورب میں ایک بچھڑا بنایا اور دھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور ہام کی سرزمین میں اجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے اس لئے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے کہر کو ٹال دے تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے کال کا یقین نہ کیا بلکہ وہ اپنے دیروں میں بڑھ بڑھائے اور خداون کی بات نہ مانی تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں ٹتر بٹر کروں گا وہ بال فگور کو پوجھ نے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے یوں انہوں نے اپنے عمال سے اس کو خشم ناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی تب فکھیاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا انہوں نے اس کو موربا کے چشمہ پر بھی خشم ناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خدا انہوں ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیعتین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فیلوں سے بے وفا بنے اس لیے خداون کا کہہ اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراز سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا لیکن ان کا مشورہ باغی آنا ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی اور اس نے ان کے حق میں اپنے اہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کسرت کے مطابق ترس کھایا اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا اے خداوند ہمارے خدا ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو اور ساری زمین کہے آمین خداوند کی حمد کرو زبور کی پانچ وی کتاب سام 107 زبور 107 خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا پورب سے اور پچھم سے اتر سے اور دکھن سے وہ بیابان میں سہرہ کے راستہ پر بھٹکتے پھرے ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں کاش کے لوگ خدا ون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نیمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندھیرے اور موت کے سایا میں بیٹھے مسیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے موت موت سایہ سے نکال لائے اور ان کے بندھن توڑ ڈالے کاش کے لوگ خدا کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ اس نے پیتل کے تھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مسیبت میں پڑتے ہیں ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اپنی مسیبت میں خدا ون سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے کاش کے لوگ خدا ون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی صدائش کرتے وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ سمندر میں خدا ون کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہرے اٹھاتی ہے وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور ہواس باختہ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مسیوت میں خدا ون سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندر گاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے کاش کے لوگ خدا ون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائد کی خاطر اس کی ستائش کرتے وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑھائی موں سب ہماری ندی ندی پانی پیے گا اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا زبور ایک سو گیارہ میں راستبازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خدا ون کا شکر کروں گا خدا ون کے کام عظیم ہیں جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں اس کے کام جلالی اور پر حشمت ہیں اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے اس نے اپنے اجائب کی یادگار قائم کی ہے خدا وند رحیم و کریم ہے وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے وہ اپنے احد کو ہمیشہ یاد رکھے گا اس نے کاموں کی میراس اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور اس کے ہاتھوں کے کام برہت اور پر عدل ہیں اس کے تمام قوانین راست ہیں وہ عبدال آباد قائم رہیں گے وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا اس نے اپنا احد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے اس کا نام قدوس اور محیب ہے خداون کا خوف دانائی کا شروع ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش من ہیں اس کی ستائش عبد تک قائم ہے زبور 112 خداون کی حمد کرو مبارک ہے وہ آدمی جو خداون سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت عبد تک قائم ہے راست بازوں کے لیے تاریخی میں نور چمکتا ہے وہ رحیم و کریم اور صادق ہے رحم دل اور کرز دینے والا آدمی صادت من ہے وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا اسے کبھی جمبش نہ ہوگی صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی وہ بری خبر سے نہ ڈھرے گا خداون پر توقل کرنے سے اس کا دل قائم ہے اس کا دل برقرار ہے وہ درنے کا نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا شریروں کی مراد نابود ہوگی زبور ایک سو تیرہ خداوند کی حمد کرو اے خداوند کے بندوں حمد کرو خداوند کے نام کی حمد کرو اب سے ابت تک خداوند کا نام مبارک ہو آفتاب کے تلوس غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے اس کا جلال آسمان سے برتر ہے خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے جو فراتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے وہ مسکین کو خاک سے اور مہتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے وہ بانچ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے خداوند کی ہمد کرو سبور ایک سو چودہ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا یعنی یاکوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے تو یہودہ اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملک تھہرا یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا یردن پیچھے ہٹ گیا پہاڑ مینڈوں کی طرح اجھلے پہاڑیاں بھیر کے بچوں کی طرح کودی اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تُو بھاگتا ہے اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تُو پیچھے ہٹتا ہے اے پہاڑ تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے بھاڑیو تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو اے زمین تُو رب کے حضور یاکوب کے خدا کے حضور تھر تھرا جو چٹان کو جھیل اور چکم کو بانی کا چشمہ بنا دیتا ہے زبور 115 ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تُو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بکش قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اس نے جو کچھ چاہا وہ ہی کیا ان کے بد چاندی اور سونا نہیں نکلتی ان کے بنانے والے ان ہی کی مانند ہو جائیں گی بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اسرائیل خدا پر توقل کر وہ ہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے حارون کے گھرانے خدا پر توقل کر وہ ہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے خدا ون سے ڈرنے والو خدا پر توقل کرو وہ ہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے خدا ون نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ حارون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خدا ون سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا خدا ون تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خدا ون کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا آسمان تو خدا ون کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے مرد خدا ون کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے آلم میں اتر جاتے ہیں لیکن اب سے ابت تک خدا ون کو مبارک کہیں گے خدا ون کی حمد کرو زبور ایک سو سولہ میں خدا ون سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے کیونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب تب خدا دعا 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 میری جان کو رہائی بخش خدا دعا سادق اور کریم ہے ہمارا خدا رحیم ہے خدا سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے میں پست ہو گیا تھا اس نے مجھے بچا لیا اے میری جان پھر مطمن ہو کیونکہ خدا نے تجھ پر احسان کیا ہے اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچا یا ہے میں زندوں کی زمین میں خدا بند کے حضور چلتا رہوں گا میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے یہ کہوں گا میں بڑی مسیبت میں تھا میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں خدا بند کی سب نیمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خدا وند سے دعا کروں گا میں خدا وند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا خدا وند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گرا قدر ہے آہ اے خدا وند میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ تیری لونڈی کا بیٹا ہوں تُو نے میرے بندھن کھولے ہیں میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خدا وند سے دعا کروں گا میں خدا وند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا خدا وند کے گھر کی بار گاہوں میں تیرے اندر اے یروش لیم خدا وند کی ہمد کرو ضبور 117 اے قوموں سب خدا وند کی ہمد کرو اے امتوں سب اس کی ستائش کرو کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خدا وند کی سچائی عبدی ہے خدا وند کی حمد کرو ضبور 118 خدا وند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اسرائیل اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے حارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے خدا وند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت عبدی ہے میں نے مسیبت میں خدا وند سے دعا کی خدا وند نے مجھے جواب دیا اور خوشات گی بکشی خدا وند میری طرف ہے میں نہیں درنے کا انسان میرا کیا کر سکتا ہے خدا وند میری طرف میرے مدد گاروں میں ہے اس لیے میں اپنے عدابت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا خدا وند پر توقع کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خدا وند پر توقع کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے سب قوموں نے مجھے گھیر لیا میں خدا وند کے نام سے ان کو کٹ ڈالوں گا انہوں نے مجھے گھیر لیا بے شک گھیر لیا میں خدا وند کے نام سے ان کو کٹ ڈالوں گا انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بج گئے میں خدا وند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں لیکن خداون نے میری مدد کی خداون میری قوت اور میرا دیت ہے وہی میری نجات ہوا صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے خداون کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے خداون کا داہنا ہاتھ بلند ہوا ہے خداون کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداون کے کاموں کا بیان کروں گا خداون نے مجھے سخت تنبی تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا صداقت کے بھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو میں ان سے داخل ہو کر خداون کا شکر کروں گا خداون کا بھاٹک یہی ہے صادق اس سے داخل ہوں گے میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے یہ وہی دن ہے جسے خداون نے مقرر کیا ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے اے خداون بچا لے اے خداون کشالی بکش مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداون کے گھر سے دعا دی ہے یہاں وہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بکشا ہے قربانی کو مذہبہ کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے زبور 119 مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں جو خداون کی شریعت پر عمل کرتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں ان سے ناراستی نہیں ہوتی وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں تُو نے اپنے قوانین دیئے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا میں تیرے آئین مانوں گا مجھے بلکل ترک نہ کر دے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں اے خداون تُو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شاد مانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے میں تیرے قوانین پر گوھر کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا میں تیرے آئین میں مصرور رہوں گا میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھوں میں زمین پر مسافر ہوں اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے تو نے ان مالاؤن مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں ملامت اور حکارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں میری جان خاک میں مل گئی تُو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تُو نے مجھے جواب دیا مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے اجائب پر دھیان کروں گا غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت انایت فرما میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجو دلہ ناکے لالچ کی طرف میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ کال پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر اے خداوند تیرے کال کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں تب میں آپ نے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں اور حق بات کو میرے موں سے ہرگز جدہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے بس میں عبدالعباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں میں ان میں مصرور رہوں گا میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا جو کلام تُو نے آپ نے بندہ سے کیا اسے یاد کر کیونکہ تُو نے مجھے امید دلائی ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے مغروروں نے مجھے بہت تھٹھوں میں اڑایا تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اتمنان پاتا رہا ہوں ان شریعوں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت تیش میں آ گیا ہوں میرے مصافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں اے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا خداوند میرا بخرا ہے میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا میں پورے دل سے تیرے کرم کا خانہ ہوا اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رہن کر میں نے اپنی راہوں پر گوھر کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں اے خداوند زمین تیری شفقت سے معمور ہے مجھے آپ نے آئین سکھا اے خداوند تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لائے ہوں میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے مجھے آپ نے آئین سکھا مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے لیکن میں تیری شریعت میں مصرور ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں تیرے مو کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں اور یہ کہ وفاداری ہی سے تُو نے مجھے دکھ میں ڈالا اس کلام کے مطابق جو تُو نے اپنے بندہ سے کیا تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجو ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا میں اس مشکیزہ کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں تُو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں میرے لیے گڑھے کھو دے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تُو میری مدد کر انہوں نے مجھے زمین پر سے فناہی کر ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا تُو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے مو کی شہادت کو مانوں گا اے خداون تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے تیری وفاداری پشت در پشت ہے تُو نے زمین کو قیام بکشا اور وہ قائم ہے وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہیں کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مسیبت میں ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تُو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا ہی ہوں مجھے بچا لے کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں شریع مجھے ہلاک کرنے کو گھاد میں لگے نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہائیت وسی ہے میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں مجھے دن بھر اسی کا دیہان رہتا ہے تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں میں اپنے سب استادوں سے اکل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دیہان رہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تا کہ تیری شریعت پر کنارہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے مجھے تعلیم دی ہے تیری باتیں میرے لئے کیسی شیری ہیں وہ میرے موں کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اس لئے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا میں بڑی مسئیبت میں ہوں اے خداون اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر اے خداون میرے موں سے رضا کی قربانیا قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا شریعوں نے میرے لئے پھندہ لگایا ہے تو بھی میں تیرے قبانین سے نہیں بھٹکا میں نے تیری شہادتوں کو اپنی عبدی میراس بنایا ہے کیونکہ ان سے میرے دل کو شاد مانی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کے لئے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے بد کردارو مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا اور ہمیشہ تونے ان سب کو حقی جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کی دگابازی عبض ہے تون زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں میرا جسم تیرے خوف سے کامتا ہے اور میں تیرے احکام سے ڈرتا میں نے عدل اور انصاف کیا ہے مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا زامن ہو مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں اپنے بندہ سے اپنی کر اور مجھے اپنے آئین سکھا میں تیرا بندہ ہوں مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لو اب وقت آگیا کہ خداوند کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے وہ سادہ دلوں کو اکل مند بناتی ہے میں خوب مو کھول کر ہاپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے آئین پر عمل کروں گا اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلو گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے آئے خداوند تُو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں تُو نے صدا کر اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے میں ادنا اور حکیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا تیری صدا ابدی صدا ہے اور تیری شریعت برحق ہے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں تیری شہادتیں ہمیشہ راکھ ہیں مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداوند مجھے جواب دے میں تیرے آئین پر عمل کروں گا میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا میں نے پو پھٹنے سے پہلے فریاد کی مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے میری آنکھیں رات کے ہر پہل سے پہلے کھل گئیں کہا کہ تیرے کلام پر دھیان کروں اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن اے خداوند اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آگئے وہ تیری شریعت سے دور ہیں اے خداوند تُو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہے کہ تُو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا میری وقالت کر اور میرا فدیہ دے اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر نجات شریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر میرے ستانے والے اور مخالف بات ہیں تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہیں کیا میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے احکام عبدی ہیں عمرہ نے مجھے بے سبب سکایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے لیکن تیری شریعت سے محبت ہے میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں ان کے لئے ٹھوک کر کھانے کا کوئی موقع نہیں اے خداوند میں تیری نجات کا امید وار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لائی ہوں میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہائید عزیز ہیں میں نے تیرے کبانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں اے خداوند میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر میری التجا تیرے حضور پہنچے اپنے کلام مطابق مجھے چھڑا میرے لبوں سے تیری ستائش ہو کیونکہ تُو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں اے خداوند میں تیری نجات کا مشتاک رہا ہوں اور تیری شریعت میری خشنودی ہے میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں میں کھوئی ہوئی بھیر کی مانند بھٹک گیا ہوں اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا ضبور ایک سو بیس میں نے مسیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا اے دغاباز زبان تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے زبردست کے تیز دیر چھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور قیدار کے خیموں میں رہتا ہوں صلاح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مددت ہو گئی میں تو صلاح دوست ہوں پر جب بولتا ہوں پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں زبور ایک سو اکیس میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک خداون سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں کو فسلنے نہ دے گا تجھے محفوظ رکھے گا وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا خداون تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا زبور ایک سو بائیس میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداون کے گھر چلیں اے یروش لم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں اے یروش لم تُو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو جہاں قبیل یعنی خداون کے قبیل اسرائیل کی شہادت کے لیے خداون کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی دعوت کے خاندان کے تخت قائم ہیں یروش لم کی سلامتی خواہ کرو وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے خداون اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا زبور 123 تو جو آسمان پر تخت نشین ہے میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بی بی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں اسی طرح ہماری آنکھیں خداون اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے ہم پر رحم کر اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم زلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آگئے اسودہ حالوں کے تمسکر اور مغروروں کی حکارت سے ہماری جان سیر ہو گئی زبور ایک سو چوبیس اب اسرائیل یوں کہے اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے تو جب ان کا کہر ہم پر بھڑکا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا اس وقت مو مو جان پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا خداوند مبارک کو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ضبور ایک سو پچیس جو خداوند پر توقع کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے جو اٹل بل کے ہمیشہ قائم ہے جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے اب تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا کیونکہ شرارت کا آسا صادقوں کی میراس پر قائم نہ ہوگا تا کہ صادق بد کاری کی طرف آپ نے ہاتھ نہ بھڑائیں اے خداوند بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا اسرائیل کی سلامتی ہو کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراز ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے جب وہ اپنے دشمنوں سے ہاتک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور صادق مند ہوگا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوا دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخان پر زیتون کے پودوں کی مانند دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے گا اور تو عمر بھر خداوند کی بھلائی دیکھے گا بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے اسرائیل کی سلامتی ہو لمبی باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو ہم خداوند کے نام سے تم دعا دعا دیتے ہیں سبور 130 اے خداوند میں نے گہراؤ میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے اے خداوند میری آواز سن لے میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے سبھ کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ ہاں سبھ کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے اے اسرائیل خداوند پر اعتماد کر کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کسرت ہے اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا ہی رہوں گا اس کے نام کی مدہ سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے کیونکہ خداوند نے یاکوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالاتر ہے آسمان اور زمین میں سمندر اور گہراو میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا وہ زمین کی انتہار سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مقزنوں سے آندھی نکالتا ہے اسی نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کیا انسان کے کیا حیوان کے اے مصر اسی نے تجھ میں فیراؤن اور اس کے سب خادموں پر نشان اور اجائب ظاہر کیے اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل گیا امور اموریوں کے بادشاہ سہیون کو اور بسن کے بادشاہ آج کو اور کینان کی سب مملکتوں کو اور ان کی زمین میراس کر دی یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراس اے خداوند تیرا نام عبدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا قوم کے بد چاندی اور سونا ہے یعنی آدمی کی دستکاری ان کے موہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں اور ان کے موہ میں سانس نہیں ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اسرائیل کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے حارون کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے لاوی کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند کو مبارک کہو سیون میں خداوند مبارک ہو وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے خداوند کی حمد کرو زبور 136 خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے زمین 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 پانی پر پھلایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت عبدی ہے دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت عبدی ہے رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لائیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے گوی ہات اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے بحر کلزم کو دو حصے کر دیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے لیکن فیراؤن اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور ان کی زمین میراس کر دی کہ اس کی شفقت عبدی ہے یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراس کہ اس کی شفقت عبدی ہے جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت عبدی ہے زبور 137 ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیعون کو یاد کر کے روئے وہاں بیعت کے درختوں پر ان کے ان کے وست میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا اور کہا سیعون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناو ہم پردیس میں خدا وند کا گیت کیسے گائیں اے اے یروشلیم میں میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا معبودوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا میں تیری مقدس حیکل کی طرف رکھ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے جس دن میں نے تج سے دعا کی تُو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا اے خداون زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے مو کا کلام سنا ہے بلکہ وہ خداون کی راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ خداون اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا تو میرے دشمنوں کے کہر کے خلاف ہاتھ بھڑائے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا خداون میرے لیے سب کچھ کرے گا اے خداون تیری شفقت عبدی ہے اپنی دستکاری کو ترک نہ کر زبور 149 اے خداون تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تو میرے راستہ کی اور میری خواب گا کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقع ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداون پورے طور پر نہ جانتا ہو تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے یہ عرفان میرے لیے نہائیت عجیب ہے یہ بلند ہے میں اس تک پہنچ نہیں سکتا میں تیری روح سے بچ کر کہا جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں اگر آسمان پر چڑ جاؤں تو تُو وہاں ہے اگر میں پاتھال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تُو وہاں بھی ہے اگر میں سب کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریخی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالہ رات بن جائے گا تو اندھیرہ بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے اندھیرہ اور اجالہ دونوں یقصہ ہیں کیونکہ میرے دل کو تُو ہی نے بنایا میری ماں کے پیٹ میں تُو ہی نے مجھے سورت بکشی میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشید کی میں بن رہا تھا اور زمین کے اصفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا کالب تجھ سے چھپا نہ تھا تری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لئے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جب کہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا اے خدا تیرے خیال میرے لئے کیسے بیش بہا ہیں ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ریت سے بھی زیادہ ہیں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں اے خدا کاش کہ تُو شریر کو قتل کرے اس لئے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں اے خدا کیا میں تجھ سے عدا رکھنے والوں سے عدا نہیں رکھتا اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں مجھے ان سے پوری عدا ہے میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں اے خدا تُو مجھے جانج اور میرے دل کو پہچان مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو عبدی راہ میں لے چل زبور ایک سو چالیس اے خدا مجھے برے آدمی سے رہائی بخش مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنی زبان ساپ کی طرح تیز کر رکھی ہے ان کے ہونٹوں کے نیچے افی کا زہر ہے اے خدا مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا مجھے تند کو آدمی سے محفوظ رکھ جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں مغروروں نے میرے لیے ہندے اور رسیوں کو چھپایا ہے انہوں نے را کے کنارے جال لگایا ہے انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں میں نے خدا ون سے کہا میرا خدا تو ہی ہے اے خدا ون میری التجا کی آواز پر کان لگا اے خدا ون میرے مالک اے میری نجات کی قوت تُو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایا کیا ہے اے خدا ون شریر کی مراد پوری نہ کر اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے تا کہ وہ ڈینگ نہ مارے مجھے گھیرنے والوں کے موں کی شرارت انہی کے سر پر پڑے ان پر انگارے گریں وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں بات زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا آفت تُن کو آدمی کو رگت کر ہلاک کرے گی میں جانتا ہوں کہ خدا وند مسیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا یقینا صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے زبور ایک سو اکتالیس اے خدا وند میں نے تیری دوہائی دی ہے میری طرف جلدہ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بکور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند اے خدا وند میرے موں پر پہرا بٹھا میرے لبوں کے دروازہ کی نگھے بانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے سباز رکھ سادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روگن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ میری باتیں کیونکہ یہ شیری ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے مو پر بکھری پڑی ہیں کیونکہ اے مالک خدا ون میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقع تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں پھسیں اور میں سلامت بچ نکلوں زبور ایک سو بیالیس میں اپنی آواز بلند کر کے خدا ون سے فریاد کرتا ہوں میں اپنی ہی آواز سے خدا ون سے منت کرتا ہوں میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں جب مجھ میں میری جان نیڈھال تھی تو میری راہ سے واقع تھا جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لئے تھندہ لگایا ہے داہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچان تھا میرے لئے کہیں بنان نہ رہی کسی کو میری جان کی فکر نہیں اے خدا وند میں نے تجھ سے فریاد کی میں نے کہا تُو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا میری فریاد پر توجہ کر کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں میرے میرے ستانے مجھے مجھے رہائی بخش کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں میری جان کو قید سے نکال تا کہ تیرے نام کا شکر کروں سادق میرے گرد جمع ہوں گے کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا زبور 143 اے خداوند میری دعا سن میری التجا پر کان لگا اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لاؤ کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستا یا ہے اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدد ہو گئی ہو اسی سبب سے مجھ میں میری جان ندھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں میں تیرے سب کاموں پر گھور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دیہان کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں میری جان پشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے اے قداون جلد مجھے جواب دے میری روح بداز ہو چلی اپنا چہرہ مجھ سے ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں سب کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے کیونکہ میرا توقع تجھ پر ہے مجھے وہ رابطہ جس پر میں چل ہوں کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں اے خداون مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بکش کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں اس لیے کہ تُو میرا خدا ہے تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے اے خداون اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر اپنی صداقت میں میری جان کو مسیبت سے نکال اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کار ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں زبور 144 خداون میری چٹان مبارک ہو جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا تلا ہے میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا وہ میری سپر اور میری پنا گا ہے جو میرے لوگوں کو میرے تابے کرتا ہے اے خداون انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے انسان بطلان کی مانند ہے اس کے دن ڈھلتے سایا کی مانند ہے اے خداون آسمانوں کو جھکا کر اتر آ پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھوان اٹھے گا بجلی گرا کر ان کو پراغند کر دے آپ نے تیر چلا کر ان کو شکست دے اوپر سے ہاتھ بھڑا مجھے رہائی دے اور بڑے سلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا جن جن کے موں سے بتالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا داستار والی بربت پر میں تیری مدہ سرائی کروں گا وہ ہی بادشاہوں کو نجات بکشتا ہے اور اپنے بندہ داؤد کو محلک تلوار سے بچاتا ہے مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا جن کے موں سے بتالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا داہنا ہاتھ جھوٹ کا داہنا ہاتھ ہے جب ہمارے بیٹے جوانی میں کاداور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونوں کے لیے دراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں جب ہمارے کھٹے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جن مل سکے اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کونچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں جب ہمارے بیل خوب لدیں جب نہ رکھنا ہو نہ خروج اور نہ ہمارے کونچوں میں واویلہ ہو مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ خیال ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خدا ون ہے ضبور 145 اے میرے خدا اے بادشاہ میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالعباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا وہ تیرے بڑے احسان کی یاد کا بیان کریں گے اور تیری صداقت تیری تیری سلطنت جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچہ کریں گے تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں تیری سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے خداوند اپنی سب راہوں میں سادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو اسے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا میرے مو سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدال عباد مبارک کہے زبور ایک سو چھالیس خداوند کی حمد کرو اے میری جان خداوند کی حمد کر میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا نہ عمرہ پر بھروسہ کر نہ آدم زاد پر وہ بچا نہیں سکتا اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یاکوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے جو بھوکوں کو کھانا دیتا خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ تیڑھی کر دیتا ہے خداوند اب تک سلطنت کرے گا اے سہون تیرا خدا پشت در پشت خداوند کی حمد کرو زبور 147 خداوند کی حمد کرو کیونکہ خدا کی مدہ سرائی کرنا بھلا ہے اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے وہ اسرائیل کے جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے اس کے فہم کی انتہا نہیں خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے خداوند لیے مین مین تیار کرتا ہے جو پہاڑوں پر خاص اگاتا ہے جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور قویے کے بچوں کو جو خداوند یعنی یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فقر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا خداوند کی حمد کرو زبور ایک سو انین چاس خداوند کی حمد کرو خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدہ سرائی کرو اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے فرزندان سہون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں وہ دف اور ستار پر اس کی مدہ سرائی کریں کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خشنود رہتا ہے وہ حلیموں کو نجات سے زینت بکشے گا مقدس لوگ جلال پر فخر کریں وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نگمہ سرائی کریں ان کے موں میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں وہ دو دھاری تلوار ہو تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سربراہوں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرکوم ہے اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے خدا کی حمد کرو ضبور 150 خدا کی حمد کرو تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو اس کی قدرت کے فلق پر اس کی حمد کرو اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو زور سے جھنج ناچ جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو ہر متنفس خداوند کی حمد کرے خداوند کی حمد کرو